السلام علیکم مائی آل ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر ون ڈی ای خان میں ایڈمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کس طرح کرتے ہیں دوستو بہت ہی ایزی ہے تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف ہال آپ نے گوگل سرچ میں گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر ون ڈی ای خان ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنے نیچے سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لک گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر ون ڈی ای خان ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس پورٹل پہ ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں دوستو یہ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کا پورٹل آن ہو گیا ہے اس کے بعد یہ تین ڈارٹس پہ میں کلک کروں گا دوستو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک 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 آنٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جو کہ میرا آلریڈی کریٹ ہے ہم نے ابھی ریجسٹرشن پہ کلک کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ پاسورٹ دینا ہے اور یہاں پہ کان فرم پاسورٹ دینا ہے ٹھیک ہے جو اوپر پاسورٹ آپ نے دیئے رو آپ نے نیچے خانے میں بھی اپنے پاسورٹ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیون پلس ترٹین کو پلس کرنا ہے ہے اس کے بعد اپنے اس کے درمیان پوڑ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپنے create account کرنا ٹھیک ہے پھر آپ کا account create ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنے login کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں login پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہاں پہ موبیل نمبر ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو میں موبیل نمبر ٹائپ کرتا ہوں یہ موبیل نمبر اور یہاں پہ پاسوارڈ دینے ٹھیک ہے دوستو میں نے پاسوارڈ دیا اور اس دونوں کو جمع کر کے یہاں پہ پٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہم پہ بیس ٹھیک ہے دوستو اب login یہ admission فارم open ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم پرسنل انفرمیشن پوٹ کرنی ہے ٹھیکی دوستو یہاں پہ اپنے فول نیم ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے خانے میں اپنے فادر نیم ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ date of birth ٹھیک ہے یہاں پہ year دن ہے اور یہاں پہ month ٹھیک ہے اور یہاں پہ day ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنے ای میل یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور موبائل نمبر تو آپ کا save ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریلیجن لکھنا ہے اور یہاں پہ اگر کسی کا فارم بے ہے تو وہ ٹائپ کریں اگر سین ایسی ہے تو وہ ٹائپ کریں یہاں پہ نیشنلٹی پاکستان لائن نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ٹائپ کریں برنہ سکیپ کر دیں یہاں پہ پروینس ہے خیبر پختونخواہ اس کے بعد دومیسائل ڈسٹکس کونسی ڈسٹکس کا آپ کا دومیسائل ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کریں اس کے بعد یہاں پہ اپنے تحصیل جب آپ ڈسٹکس سیلٹ کریں گے تحصیل خود بخود آ جائے گی اس کے بعد یونین کونسل وہ بھی آ جائے گی اس کے ساتھ آپ نے پھر وہ سیلٹ کرنا ہے جب آپ ڈسٹکس سیلٹ کر لوگے تو وہ بھی آ جائے گا جنڈر اگر میل ہے تو میل پہ ٹک کریں اگر فی میل ہے تو فی میل اس کے بعد بلڈ گروپ اگر آپ کا بلڈ گروپ ہے تو وہ یہاں پہ ٹائپ کریں ٹھیک ہے دوستو اگر نہیں ہے تو نیل اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ نیل ٹائپ کریں ٹھیک ہے یا اس سے ایسے ہی رہنے دیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنے فادر سین ایسی آپ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا اور یہاں پہ پیرنٹ موبائل نمبر ٹھیک ہے اور یہاں پہ مدر نمبر ٹائپ کریں اور یہاں پہ مدر سین ایسی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے میلنگ ایڈریس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے سیو پروفائر پہ کلک کر کے ٹھیک ہے دوستو آپ نے پرسنا انفرمیشن سیو کرتے ہیں اس کے بعد اپنے نیو ایڈمیشن ریکویسٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنے نیچے سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپلائی فور انٹرمیڈر ایڈمیشن نو ہم نے کرنا ہے اپلائی فور پی ایڈمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد اپنے نیچے سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرمیڈر سیو ہے اس کے بعد اپنے یہاں پہ سٹڈی گروپ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اگر آپ نے پری میڈیکل کی ہے پری انجینئرنگ کی ہے پری کمپیٹر سائنس کی ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پروونس آف دا بورڈ کون سے بورڈ سے کون سے انیورسٹری سکھی ہے آپ نے خیبر پخت انخواست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بورڈ آف یا انیورسٹری کون سے بورڈ دیتا ٹھیک ہے ہم نے دیگ خان سکھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیشن کون سا تھا ٹھیک ہے انویل تھا اس کے بعد ایئر آف پاسنگ کب آپ نے پاس کی دوہزار بائیس میں رول نمبر آف کا کون سا تھا پینتالیس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ماکس بتانے ہیں ٹھیک ہے آپٹین جو آپ نے حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے کتنے میں سے آپ نے حاصل کی یارہ سو اس کے آپ نے ٹھیک ہے یہ خود بخود آگیا پرسنٹیج بھی اور گریڈ بھی اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے کہ حافظ قرآن اگر ہیں تو یس اگر نہیں ہے تو نو ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کالج اور پروبینس ٹھیک ہے کون سا خیبر پخت انخواست ٹھیک ہے کون سا سکول کالج ڈسٹکس ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ڈی خان جون ساپ کا ڈسٹکس وہی ٹائپ کرے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے سکول نیم ٹائپ کرنا ہے جون ساپنے جون ساپنے انٹرمیڈیٹ کیے ٹھیک ہے گورنمنٹ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹائپ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے سیو انفرمیشن پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہ سیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارے پرسنل انفرمیشن اور اکیڈیمی سرکارٹ سیو ہو گئے ہیں اس کے بعد اپنے نیچے سکلو کرنا ہے اور یہاں پہ لکھ ہوئے دوستو نیو ایڈمیشن ریکویسٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنے نیچے سکلو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کالج ڈیسٹکس ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جون سے ڈیسٹکس آپ سے ہوں ٹھیک ہے میں ڈی خان ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد اپنے کالج انسٹیٹوٹ کون سے کالج میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کریں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ڈیزر ایڈمیشن بی ایس ہیٹھ اینڈ فیزکس ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے ریکویسٹ اگنسٹ کیٹیگری آف ایڈمیشن ٹھیک ہے ڈیسٹکس اگر آپ اپن میرٹ ہیں تو اپن میرٹ اگر آپ سپورٹس ہیں تو سپورٹس میں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اپنے دیسٹکس لوکل ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے لگا کر یس اور سبمیٹ اپلیکیشن ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئی اپلیکیشن دیکھو دوستو یہ میرا اپلیکیشن سبمیٹ ہو گیا you are about to confirm your اپلیکیشن سبمیشن ٹھیک ہے ہمارا اپلیکیشن سبمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ